موسیقی اسلام علیکم ناظرین تحفہ یا علی بدد میں ہوں اعتزاز دقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ پنی حاشم سے سب سے پہلے ہیڈ لائن یہ مصیبت اللہ کے ساتھ ایک اہد و پیما تھا جسے حسین نے کربلا میں پورا کیا امام زین اللہ بدین علیہ السلام دربار یزید میں ثانی زہرہ کا لازوال خطبہ دربار میں سناٹا چھا گیا دربار میں موجود حبشی بی بی فضہ کے حمایت میں کھڑے ہو گئے یزید خوفزدہ تم ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتے ذکر حسین کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے بی بی زینب آلیہ یزید تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا تم پر خدا کی لانت رومی سفیر کا احتجاج جس کی ماں خائن نہ ہو وہ ہماری حمایت میں بولے گا بی بی زینب آلیہ اور اب خبروں کی تفصیل یہ مسئیبت اللہ کے ساتھ ایک اہد و پیمان تھا جسے حسین نے کربلا میں پورا کیا امام زینب آلیہ السلام یزید نے جب دیکھا کہ اس کی تقریر کو اہل دربار نے پذیرائی نہیں بخشی تو وہ براہ راست امام زینب آلیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا اے علی ابن حسین آپ کے والد نے میرے حق و نظرانداز کیا میری سلطنت میں انتشار پھیلایا پھر اللہ نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دنیا نے دیکھا اس پر امام زینب آلیہ السلام نے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ پڑھی کہ یہ مسئیبت اللہ کے ساتھ ایک اہد و پیمان تھا جو عزل سے لکھا جا چکا تھا اس کی تکمیل ضروری تھی امام حسین نے یہ اہد کربلا میں مکمل کیا ہم اسے دمشق میں پورا کر رہے ہیں دربار یزید میں ثانی زہرہ کا لا زبال خطبہ دربار میں سنناٹا چھا گیا دربار میں موجود حبشی بی بی فزہ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے یزید خوفزدہ اطلاعات کے مطابق جب دربار میں کہا کہ علی کی بیٹی زینب کہا ہے تو جناب فزہ جناب زینب بنت علی کے آگے پردہ بن کر کھڑی تھی یزید کے حکم پر جب انہیں ہٹانے کی کوشش کی گئی تو جناب فزہ نے ہٹنے سے انکار کر دیا جس پر ان پر تشدد کیا گیا مگر کچھ دیر میں دربار میں موجود حبشی غلام جناب فزہ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تو یزید ڈر گیا جناب زینب بنت علی نے یزید اور اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ برے عامال کرنے والے لوگ اللہ پاک کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مزاق اڑاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تم نے ہم پر زمین و آسمان کو تنگ کر دیا ہے ہمیں قیدی بنا کر شہر شہر پھرا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر کے تو سمجھتا ہے تو خدا کی نزدیک عزیز ہو گیا ہے اس خام خیالی کے باعث تم غرور سے دیکھتے ہو تکبر سے اکڑ کر چلتے ہو اور اپنی حکومت اور اختیارات کی وجہ سے آپے سے باہر ہو رہے ہو ثانی زہرہ نے یزید کے خطبوں میں کیے گئے جھوٹے دعووں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تُو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ عارضی کامیابی تمہیں خدا کا خاص بندہ ہونے کی وجہ سے ملی ہے تُو اس کامیابی پر نازہ ہو کر بار بار اپنے شانوں کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا تیرے حکم کی پابند ہے اور سخت ترین انتظامات کی وجہ سے تمہاری حکومت خطرات سے نجات پا چکی ہے بنت علی نے فرمایا کہ یزید تمہیں شرم نہیں آتی شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے مشرک بزرگوں کی دعا کے طالب ہو اپنی عورتوں بلکہ کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور نبی پاک کی بیٹیوں کو دربدر پھرانے کے بعد اب قید کر رکھا ہے فکر نہ کرو کچھ روز بعد تو بھی اسی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا جہاں تیرے بزرگ اتر چکے ہیں کاش تیرے ہاتھ شل اور زبان گنگ ہو گئی ہوتی جو جو تُو نے ابھی کہا ہے تو کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا جناب زینب بنت علی نے فرمایا کہ یزید یاد رکھ اس سے بدتر سلوک تیرے ساتھ اور کیا ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ جب تیرے دربار میں فیصلہ کرے گا تو رسول خدا تیرے ظلم کے خلاف بدعی ہوں گے اور جبرائیل گوا ہوں گے تم ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتے ذکر حسین کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے بی بی زینب آلیہ دربارہ یزید میں بنت علی نے سخت ترین الفاظ میں فرمایا کہ یاد رکھو اپنی کوششیں مکمل کر لو اپنی جد و جہد کی انتہا کر دو تم کوئی قصر نہ چھوڑو پھر بھی تم ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تم ہماری زندگیاں تمام کر سکتے ہو مگر ہمارے مقصد کی تکمیل نہیں روک سکتے جو خون ناحق تُو نے بہایا ہے اس کا داغ حشر تک تمہارے دامن پر لگا رہے گا تم اسے دھوکہ نہیں کہہ سکتے رسول خدا کی نواسی نے فرمایا کہ یزید وہ دن قریب ہے جب منادی کرنے والا منادی کرے گا ظالموں پر خدا کی لانت یزید خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے بزرگوں کا انجام بخیر اور سعادت کے ساتھ کیا اور رسول خدا کے نواسے امام حسین کا انجام شہادت مقرر کیا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ بہترین رفیق ہے یزید تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا تم پر خدا کی لانت ہو رومی سفیر کا احتجاج ہمارے نمائندے کے مطابق جناب سیدہ زینب کبرہ کا خطبہ تمام ہوا تو یزید کے دربار میں ایک رومی سفیر کافی دیر سے اس نے یزید سے سوال کیا کہ یزید تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور نبی کی نواسیوں کو قیدی بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر رکھا ہے تم پر خدا کی لانت یزید نے کہا کہ اسلام میں سفیر کا قتل بنا ہے ورنہ اس جسارت پر میں تمہیں بھی قتل کر دیتا رومی سفیر نے کہا کیسا اسلام جس میں سفیر کا قتل بنا ہے لیکن امت کے ہاتھوں اپنے نبی کے اہل بیت کا قتل جائز ہے جس کی ماں خائن نہ ہو وہ ہماری حمایت میں بولے گا بی بی زینبِ آلیہ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ رومی سفیر کی باتیں سن کر جنابِ سیدہ زینب بنتِ آلی نے امامِ سجاد کے کان میں کچھ کہا بعد میں لوگوں کے پوچھنے پر امام سجاد نے بتایا کہ میری پھپی نے رومی سفیر کو دعا دی اور فرمایا کہ جس کی ماں خیانت نہ کرتی ہو وہ اس رومی سفیر جیسا ہوگا جو ہماری حمایت میں بولے گا آپ وزر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل محلہ بنی حاشم سے فیل وقت اتنا ہی اللہ نکھے بال موسیقی